جوہر نئی بولندی کاری کرم میں آپ تمام درسکوں کا سواگت ہے آج ہم راست کے نرمان میں تقنیب کی امانگ اچھ سکشہ بشہ پر چرچہ کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ میں سامل ہو رہے ہیں اتیتھی کے روپ میں آپ آدھرنیئے پروفیسر پردیپ کمار مشر جی آپ جھارکھنڈ پرودیوگی کی وشوید دیالے کے کلپتی ہیں دقصہ آپ کا سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے آج کے سمیے میں جو اچھ سکشہ کا جو اسطر ہے پورے دیس بھر میں بہت سارے اسکول بہت سارے کالیز بشوید دیالے کا جال بچھا ہے حالانکہ اور جرورت ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ اسکول اور کالیز کے بھون اور ویلڈنگ سے اچھ سکشہ کا اسطر اوپر ہو سکتا ہے دیکھیں بہت ہی سمیچین پرسند کیا آپ نے تیس میں نیرنتر پرگتی ہو رہی ہے اگر بات کی جائے اس سکشہ کے انفرسٹیکچر کی زیادہ سے زیادہ لوگ مل کے اچھا کام کرنے کی بھی کوسس کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیول انفرسٹیکچر کی بات ہو رہی ہے اگر آپ وہ انڈیکس دیکھیں کہ ریسرچ پابلیکیشن کا انڈیکس دیکھیں گے تو ہم دنوں دن پروگریس کر رہے ہیں انتی ہو رہی ہے اور سکشہ کے کچھ اچھتم سنستان بنائے گئے آئی ٹیز بنائے گئے آئی ایمز بنائے گئے ان کے نمبر بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک سکشہ کے پرتی جاگرکتہ بھی ہو رہی ہے سکشہ کی گڑھوٹتہ بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن اگر اس کا پورا پرسار دیکھیں گے اگر ساربھومک پرسار اگر دیس میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو کوئی limited center ہے جہاں پر ایک qualitative education جیسے کہتے ہیں گڑھوٹتہ پر ایک سکشہ کی بات ہو رہی ہے لیکن باقی جگہ پر ہمیں لگ رہا ہے سہتہ سے زیادہ certificates باتے جا رہے ہیں مارکسیٹ باتے جا رہے ہیں اور جو سکشہ پرابت کر کے سکشہ کا جو main ودیس ہے کہ کسی بھی بیکتت کا سروانگین دکاس کیا جائے کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے لیکن ایسا اودیس سہت پورا نہیں ہو رہا ہے سر سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ خیر جو middle یا primary education ہے وہ تو سامانے طرح سے لیکن جو اچھ سکشہ کا ہے اچھ سکشہ کا جو research ہے اس کا جو implementation ہے سماز پر اس کا جو پراباو پرنا چاہیے اس میں کہیں کہیں gap آپ کو کیا لگتا ہے بہت ہی اچھی بات آپ اٹھا رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم انٹرویو میں کر رہے ہیں اور یہ جروری ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے research ہو کیوں رہا ہے پہلے اس کے پیچھے جائیے بھارت میں جو ادھیاپک ہیں جو اچھتم سکشم سنستھاؤں میں پڑھا رہے ہیں وہ research اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا promotion ہو پریسانی یہاں ہو رہی ہے تو promotion ہونے کے لیے research کیوں کرتے ہیں کیونکہ publication اچھا ہو publication کہاں اچھا ہوتا ہے ان topics پر research کرنے پر publication اچھا ہوگا جو topic امریکہ یا ایروپ کے لیے useful ہوں گے نہ کی بھارت کے لیے تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم اندھادن محنت کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور کر کس کے لیے رہے ہیں جو بیسو کے سربوچراسٹر ہیں ہم اپنی ضرورتوں کے حساب سے جب تک research نہیں کریں گے تب تک وہ implement نہیں ہوں گے جو fundamental research ہے وہ ضرور آپ کریے جیسا وشو جسر جا رہا ہے لیکن جو applied research ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے اور خاص کر بھارت میں تو مجھے لوگ ملتے ہی نہیں جو applied research کر رہے ہوں اور کر بھی رہے ہوں تو MSMEs کے لیے کر رہے ہوں rural development کے لیے کر رہے ہوں social employment کے لیے کر رہے ہوں ایسے لوگ نہیں ملتے اور یہی region ہے کہ research زیادہ تر بھارت میں اپیوگ میں نہیں لائے جاتے اور وہ ایک طرح سے journals میں اور books میں بند ہو کے رہے جاتے ہیں بہت مطلب research ہونا چاہیے تو بھارتی چنتن بھارتی بیوستہ بھارت کی جو پرمپرا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی چنتن بھارتی پرمپرا کے آدھار پر زیادہ سے زیادہ research based ہونا چاہیے تب ہی جا کر کے بھارتی سماج میں اس کا impact پڑے گا اس کو دوسرے ڈھک سے میں کہوں گا کہ بھارتی جرورتوں کی حصاب سے research ہونا چاہیے کہنے کا مطلب آپ دیکھئے بھارت آج بھی جیادہ تر گاؤں میں بستا اور بھارت کو اگر آگے لے جانا ہے تو گرامیڈ آف سبستہ کو جب تک ہم آگے لے نہیں جائیں گے تب تک بھارت آگے نہیں جائے گا اور دینوں پر دن اس کا contribution GDP پر کم ہوتا جانا ہے ریجن ہے کہ ہم research high end area میں کرنا ہے بہت اچھی بات ہے اگر AI میں research ہو رہا ہے ML میں research ہو رہا ہے IoT میں research ہو رہا ہے manufacturing میں research ہو رہا ہے یا robotics میں research ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے لیکن ضرورت یہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ ہمارے industry بھی انت ہو ان کی دینندنی پریسانیاں جو ہے ان کا سنسادن سمادھان ہمارے پاس ہو اور دوسری بات اگر دیش کو آگے لے جانا ہے تو مجھے ایک triangle relation دکھتا ہے گاؤں میں بیٹھا ہوا کسان اس کا پڑھا لکھا skilled beta اور اس کا کوئی صحیح ہوگی جو سہر میں ہو تو کہنے کا مطلب ایک unskilled farmer اس کا skilled beta اور IMIT میں پڑھنے والا ایک نوزوان اگر یہ تینوں مل کے ایک کام کریں اور اس طرح کی research کی جائے کہ complement کریں product جو کسان اوب جا رہا ہے جب تک وہ processing نہیں کرے گا تب تک کسان دھنی نہیں ہوگا کسان کے پاس ارتھ نہیں پہنچے گا تو اگر کسان کو انت بنانا ہے تو اس کو processing سکھانی ہوگا اس کا beta processing کر کے product بنائے اور ان collaboration with سہر میں پڑھنے والے جو اچھ سکھا سے پڑھے ہوئے ان کے through marketing کرے اس میں آئیوٹی اے آئی ٹی کا یوچ کرے تو ایک دیس کی اچھی ستتی بنتی ہے تو اس میں innovation کو لانا ہوگا اس میں incubation کو لانا ہوگا اس میں start-up کو لانا ہوگا تو یہ ساری چیزوں کا ایک کرنے کے لیے ایک گلدستہ بنانا ہوگا تب سکھا آگے جائے گی پروفیسر صاحب جو مطلب جو ابھی ورطمان کا جو دور ہے اور کے اندر سرکار نے جو نئی سکھا نیتی لے کر کے آئی ہے وہ اس جو یہ جو ضرورتیں ہیں ہماری جو fundamental ضرورت ہے اس کو کہا تک fulfill کر رہی ہے دیکھیں این ای پی کے کچھ چیزے میں بڑی اچھے لگتی ہیں پہلی بات وہ اس میں جو cafeteria system ہے اس میں جو ہے کہ آپ کہیں سے کوئی course پڑھ سکتے ہو سے وہ آئی ٹی کا prepare کر رہا ہے وہ ایک مکھی ہو جاتا تھا اس کے ویکتیت میں وہ سارو بھومکتا نہیں آتی تھی سارو گھڑ سمپن نہیں بنتا تھا اور اس سے کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی personality ہوتی ہے سماج کی لیے بہت زیادہ اپیوگی نہیں ہوتی تے این ای پی نے ایسا موقع دیا ہے یہ کہ انجینئرنگ پڑھنے والے لگا سنگیت بھی پڑھ سکتا ہے ساسٹر بھی پڑھ سکتا ہے ایروید بھی پڑھ سکتا ہے تو کہنے کا مطلب اب جیسے میں اپنا ایک جاپل اگر لے لوں تو میں انجینئرنگ پڑھا میرے پیتا جی کا سپنا تھا کہ میں روڑکی سے انجینئرنگ پڑھا کیونکہ شاید انہوں نے روڑکی سے انجینئرنگ نہیں کی میں نے ان کی اچھا پورا کی لیکن ہوا کیا کہ میں ٹینتھ میں بیالوجی نہیں پڑھ پایا اور بعد میں جب میں پڑھنے لگا تو میں یہ لگا کیمیکل انجینئرنگ کے ساتھ اگر بیالوجی میں جیدہ پڑھا ہوتا تو میں بہتر پروڈکٹ بناتا اور آج یہ ہی ہو رہا ہے کیمیکل انجینئرنگ کے سارے پروڈکٹ چاہے وہ مٹیریلز ہو چاہے پلاسٹک ہو چاہے خاد ہو چاہے دوائیاں ہو پیشنی سائیڈ ہو وہ جہر پیدا کر رہی ہے ریفریکٹری ہے لیکن اگر اسے ہم کیمیسٹری کے پرنسپل کو چھوڑ کے بیالوجی کے پرنسپل سے بناتے تو ہمارا بینائن پروڈکٹ بنتا بیادیگریڈیبل پروڈکٹ بنتا اور ایک اچھا واتاورن کا نرمان بھی ہوتا تو این اے پی اس لیے ہے فلیکسیبیلٹی ہے دوسری بات آپ کسی ریجن سے آپ ہوتا کیا تھا کہ پہلے آپ کوئی کورس کرنے گئے تھرڈ یئر تک بڑھیا پاس ہوئے فورث یئر میں اچانک آپ کا تبیت خراب ہوا کچھ پریسانیاں آئیں اور آپ کی سکچہ چھوڑ گئی تو آپ کہیں کہ نہیں ہوتے تھے لیکن اے پی کہتی ہے کہ اگر ایک سال کا ایڈوکیشن پورا کرتا ہے تو اسے سرٹیفیکٹ دیجئے دو سال کا ہے ایڈوانس سرٹیفیکٹ دیجئے تین سال کا ہے ڈپلومہ کیجئے مطلب اس کی سکچہ کو ہمیشہ روجوگار پرک بنائیے یا تو وہ روجگار لینے لائک ہو یا سورجگار کرنے لائک ہو تو اس طرح کی ایک اے پی میں کئی اچھائیاں ہیں دوسری بات جو ریسرچ ہمارا تھا اگر اسے انسینڈ ریسرچ کریں تو ہم اس کو بھی اس لئے نٹال دے کے نہیں یہ کلپنا ہے آپ اس کو پڑھیں اگر گیان نہیں ہے تو گیان ارجن کریں اور اس کو ویلیڈیٹ کریں تو آج جو ریسرچ کیوں کرتے ہیں کہ جو نالج ایبلیبل ہے اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں کہ وہ آج کے اوستح میں اپلیکیبل ہے کی نہیں تو این ای پی ہمیں لگتا ہے یہ سارا موقع دیتا ہے اور بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ جرور ایک اچھی سروعات ہے اور جس سکھا نیتی کی ہمیں جرورت تھی کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ چائلڈ سینٹرڈ ایڈوکیشن کی جب تک ہم بیات نہیں کریں گے ویدیارتی کے انترین سکھا کی تو یہ این ای پی کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے میں کالے پرنسپل اب سائد پیچھے چھوٹے گا اور ہم خود کی یہ سکھا نیتی اور خود کے دیش کے حساب سے اور بیوستہوں کے انروپ آدمی کے پرسنیلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے مانی کل ملا کر کے پروفیسر صاحب جو سودیسی پدھتی ہے اس دسا میں ہم نے چلنا پرادم کیا ہے یہ جو نئی سکھا نئی سکھا نیتی نے سودیسی کو بہت زیادہ ہی ایک طرح سے کہنا کا ایمپارٹنس دیا ہے اور جرورت بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیزیں بمبئی میں اپلکے بل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لاتیہار میں نہ ہو تو ہمیں جو اسطحانک بیسے اسطحوں کو اس میں جب تک ہم نہیں جوڑیں گے تب تک ہم کسی سمسیاں کا سمادھان نہیں دے سکتے تو ای ای نی پی یہی کہتا ہے کہ آپ اسطحانی جرورتوں کے انروپ آپ ریسرچ کریں بیگیان ڈیولپ کریں سمادھان ڈھونے اور سمادھان پریابرن اور ارجہ اس کا تو بہت زیادہ جرورت ہے جو اسطحانک نتی پر ہونا چاہیے اور پریابرن اور ارجہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اب آپ سوچئے کہ ہم اگر ندیوں کو گندہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ندیوں میں ہم کچھرہ ڈالنا ہے اور وہ کچھرہ کیا ہے جیدہ سے جیدہ بائیو ڈیگریڈیبل ہے وہ جو ارجہ کے سروت تھے ان کو اپنے پر دوسر بنا دیا تو کہیں نے کہیں سکھا میں اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ زندگی کو کیسے جیا جائے پریوب کیسے کیا جائے جس سے پریابرن بھی سرکشت رہے ارجہ پر ڈیپنڈنٹ بڑھنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ بکست دیس بننا ہے تو پر کیبٹا انرجی کنجمشن بڑھے گا تو انرجی کا کیسے یوچ کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکھنا ہے تو یہ سکھا نیتی آپ کو سنسکرتی پر دے جاتی ہے آپ کو پراشنی تیاز پر لے جاتی ہے آپ کی ستھانی جرورتوں پر لے جاتی ہے اور آپ کو ویسو کے نوی نیتم خوجوں سے بھی جوڑ کے رکھتی ہے اور آپ کی پرسنیلٹی کو ایک ویوید آیام دیتی ہے ہمیں لگتا ہے ایک اچھت سروعات ہے بڑی اچھی بات کہا آپ نے کہ ستھانیتہ ویسوک پردیش سنسکرتی پراتن بیوست تھا جو ڈائیورسٹی ہے ویکٹیتوں میں وہ سب ایک جو نئی سکھا نیتی جو ابھی آئی ہے ہماری وہ ہم کو ایک دسہ اس پرکار کی دیتی ہے پرابس صاحب ایک چیز اور مجھے لگتا ہے کہ کل ملا کر کے جو بھارت کا جو ہے وہ ایک طرف اس نکٹ بندیے ہے تو ایک طرف سیت کٹ بندیے بھی ہے جو باتاورن ہے یہاں کا اور اسی پرکار سے یہاں کی جو بیوستہ ہے کھان پان کا آستر ہے کرسی یہ سب سب اسی پرکار سے ہے تو اسثانیتہ کو یہ کتنا پرموٹ کر رہا ہے یہ جو نئی سکھا نیتی دیکھیں نئی سکھا نیتی بھی ہے اور ہم میں جہاں تک لگتا ہے کہ سکھا کا یہ دیش سے ہی ہو گیا کہ اسثانیتہ کو ضرور دھیان دیا جائے جب بھی آپ اپلائیڈ ریسرچ کی بات کرتے ہو اپلائیڈ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہو اور وہیں پر میں انویشن کو بھی ڈالتا ہو انویشن کیا ہے کامرسلائیڈیشن اف انویشن 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 کیا ہے کوئی ڈسکوری ہوئی اس کو ہم نے اپلائی کیا جب ہیومن ریسورس کے اپلیکیشن کے لیے اپنے سیوک سوسائٹی کے لیے تو انویشن ہو گیا تو وہاں بھی کہتا ہے کہ انویشن سے انویشن جو کامرسلائیڈ کیا جا کامرسلائیڈ کیا ہوگا جو وہاں کی جرورتوں کے حساب سے بنے گا تو اس لیے اسثانی جرورتوں کو اگر بینا سوچے اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ سکچہ یوچفل نہیں ہوگی اور دوسرا پھر ہمارا ڈیولیپنٹ جیسا چیز نہیں ہوگا تو اس لیے اس نیا سکچہ نیتی میں انویشن پر بہت زیادہ جور دیا گیا ہے انکیوبیشن پر وہ زیادہ جرور دیا گیا ہے بھارت جس کی زمسنکھیا 135 کرون ہے اگر وہاں پر ہر آدمی روزگار مانگنے جائے گا تو سائز سمسیا کے سمادان نہیں ہوگا اور پھر وہی ریاجنیتی اگل اپنی اپنی روٹیاں سیکھیں گے لیکن اگر ہمیں دیش کو آگے لے جانا ہے تو سکچہ ویکتویت کا بہم کی بکھاس کرے اور اس طرح کا چھاتر نرمان کرے جو سوروزگار کر سکے وہ اپنے ساتھ دس گھروں کو اور روزگار دے ایسی سکچہ نیتی کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم بھی اب چکی انکیوبیشن ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں تو جھارکھنڈ جو انویشن انڈیکس میں بہت پیچھے ہیں یہ ہمارا یہ کہنا ہے سب سے پہلا یہ کام ہوگا کہ ہم لوگ انویشن اور انکیوبیشن اور انٹرپنیورسی پہ بہت زیادہ کام کریں اور جو سکیلنگ اور ری سکیلنگ اور آپ سکیلنگ ہے یوٹس کی جہاں اقت تک ہم صدور چھتر میں بٹھے ہوئے جنجاتی چھاتر کے پاس بھی پہنچ سکیں اور اس کو بھی ایک مہنے سے تین مہنے کا کیپسول کورس وہ بھی ریزیڈنسیل میں اپنے سٹی میں دے پاؤں یہ میرا ادیس سے ہے اور یہ ساری سکچہ نیتی کو سماہیت کرتے ہوئے اس ویدیالوں کے ادیس کو سماہیت کرتے ہوئے سائد ہم کر پائیں گے بڑی اچھی بات آپ نے بتائی یہ کافی مہتوپرن بات بھی ہے کہ کل ملا کر کے جو آج تک ہم سوچتے رہے ہیں کہ سرکار ہم کو روجگار دے گی سرکار ہمارے لیے سوچے گی سرکار ہماری ویوستہ کرے گی تو کوئی بھی دنیا کی لیے تکنیق کا سہارہ لے کر کے تکنیق کے بھیکاس کرنی کی ضرورت ہے اور جھارکھنڈ میں آپ نے بتایا کہ بہت کم ایسی استیتی ہے جو نوچار کی جو استیتی ہے بہت کم ہے تو اس درستی سے اس ادیسی سے نئی سکھانیتی کافی کارگرسہ بھی ہو رہی ہے جھارکھنڈ کے پریپریکش میں آپ نے تھوڑا سا بتایا لیکن تھوڑا بستار سے جتنے دنوں سے آپ آئے ہیں کیا لگتا ہے اور کیا کیا سمبھاونا ہے یہاں دیکھئے ہمیں آئے ہوئے دیڑھ مہینے سے اوپر ہو گیا 15 دسمبر کو میں نے جوائن کیا تھا جب میں آیا تو تھوڑا دکھ ہوا کہاں آئے کیونکہ وہ انیورسیٹی کی جسا اتنی اچھی نہیں تھی خیر لیکن پھر مجھے لگا کہ ایک میرے گروہ تھے انہوں نے کہاوت کہی تھی جہاں اچھا نے لگے وہاں رہنا چاہیے کیوں رہنا چاہیے کیونکہ آپ سے اچھا لگنے لائک بنانے کی کوشش کرو گے تو یہ ایک بہت بڑا ادیس ہوا میرے لیے اور ریجن کیا تھا دیکھئے اب پرچور یہاں سمبھاؤنا ہے نیچورل ریسورس بھرا پڑا ہے جھارکنڈ میں ہیومن ریسورس بھرا پڑا ہے جھارکنڈ میں جرورت ہے اس کو ایک دوسرے کو جوڑنے کو اور ان کو پالیس کرنے کو ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے سکھچک کا رول ہوتا ہے کہ ویدیارتھی کو یہ بتایا کہ اسے کس دسا میں دیکھنا ہے کیا دیکھنا یہ نہیں بتانا ہے آج تک ہوتا کیا رہا ہے اس ویدیاریوں میں کہ وہ کافی بک سٹائل میں کام کرتے رہے یہ سبجیکٹ ہے یہ پڑھنا ہے یہ ایکزام ہوگا یہ پاس کر گیا اور فرسٹ ویجن ہو گیا وہ آگے گیا ایکزامنی سسٹم میں بھی کوئی فول پروف سسٹم نہیں ہے تو ہمیں ایسا وطاون سرجیت کرنا ہے جہاں آپ دیکھیں یہاں کتنی انڈسٹریز ہیں سی سی ایل ہے سی ایم پی ڈی آئی ہے ایچ ای سی ہے میکھان ہے سیل ہے کیا نہیں ہے تو اس اوڈھیوگک سنسادنوں کا یوچ کرنا ہے پراکرتک سنسادنوں کا یوچ کرنا ہے مانو سنسادنوں کا یوچ کرنا ہے ان تینوں کو ساتھ لانا ہے سب کے ایکسپرٹائز کو لینا ہے میں نے تو سروات کر دیئے ہر چھتر میں جو لوگ اچھے ان کو جوڑیے اور آپ لوگ بیٹھئے اور ایک راستہ نکالیے جو یہاں کے اسثانی سمسیاؤں کا سمادھان کرے اسثانی سمسیاؤں کا جو سب سے بڑا سمسیہ کیا ہے مانو سنسادن کا پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کا صدبیوگ نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی دیسہ میں ہمیں کام کرنا ہے مجھے وہ بات نہیں کیول کرنی ہے میں وہاں تک بھی جاؤں گا جہاں دس پاس یا بارہ پاس بچہ کسی ریجن سے اپنی سکھا پوری نہیں کر پایا ہے اس تک پہنچنا ہے ریزیڈینسیل سرٹیفیکیشن کورس سرو کریں گے ایک سے تین مہینے کے جس سے ایک کم کم سوروزگار کر سکے یا کہیں ہی روزگار پانے لائے کو دوسرا جو ہمارے ڈپلوما کالیجز میں لڑکے پڑھ رہا ہے سرٹیفیکیٹ مل گیا ان کے پاس ڈگری ہے لیکن وہ اپلائیبل نہیں ہے تو ان کے کیا کمی رہ گئی اس کا ایسیسمنٹ کر کے ان کو بھی ایک سے تین مہینے کا سرٹیفیکیشن کورس جہاں ان کو سکھایا جائے گا روزگار پرک بنایا جائے گا وہ کریں گے پھر بیٹیک ایمٹیک اور پی ایس ڈی کا جو بہتر ایڈوکیشن ہے اس کے لئے ہم کام کریں گے تو کام تو بہت ہے یہ سوچ ہے ہماری لیکن ہم کرنے پر لیے اس کے لئے تک پر ہے اور کریں گے بڑی بنی آپ کی جو بات ہے اسی میں آپ نے ایک بہت گمبیر پرشن اٹھایا اس کی تھوڑی بیاکیا کی ضرورت ہے کیا ہوتا ہے نا کی بیٹیک کر لیتے ہیں ایمٹیک کر لیتے ہیں اور ریسرچ بھی کر لیتے ہیں کئی بھی شہ پر بڑی جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو روزگار یا کام جہاں ملنا ہے وہاں پر وہ فیل کر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھئے اس کے لئے سب سوڑا یہ رہا کہ اکیڈیمیا انڈسٹری انڈریکشن بہت کم ہے پورے بھارت میں اچھتم سجتھاؤں کی میں بات کر رہا ہوں اور تھوڑا اور تھوڑا بستار سے اور بستار سے بتانے جا رہا ہوں اکیڈیمیا انڈسٹری انڈریکشن کی بات میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے تو آپ اس کے حساب سے پروڈکٹ کیا سے بنائیں گے تو آپ کو تو پہلے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ آپ کا ثرسٹ ایریا کیا ہے ہر انڈورسٹی کو یہ تیہ کرنا ہوگا جب میں نے کہا اسثانک ضرورتوں کی تو دیسل ضرورتوں کی بات کریں پھر ہو سکتا ہے ویسوک ضرورتوں کی بات کریں تو آپ کو چھاتر تین طرح کے بنانے ہیں ایک ویسوک ضرورتوں کے حساب سے آپ چھاتر کی پرسنالٹی اس کے ایڈکیشنل سٹیٹس اس کے ایکنومک سٹیٹس اس کے مینٹل سٹیٹس اس کے انیلسس کریے اس کو انڈریکش کو جانیے اور اس کو اس حساب سے تیار کریے دوسرا جو دیسل پرستیوں کے انڈسٹری کی ضرورتوں کی جس کی ضرورت ہے اس حساب سے نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پڑھ تو لیا لڑکا کیمیکل انجینرنگ پڑھ لیا میکینیکل انجینرنگ پڑھ لیا لیکن کیا پڑھا وہ کچھ کورس جو آج سے پچاس سال پہلے ڈیزائن تھے وہی پڑھ کے اس کا ایکزام دیا پاس ہو گیا اور دن پر دن پریکٹیکل بھی اس کا کم ہوتا جا رہا ہے پریکٹیکل کمپوننٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے وہ ڈگری پرابت کرتا ہے تو اب ہر انڈورسٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ادھے سے کیا ہے ہم کس سیکٹر کو مین پاور سپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورتوں کے حساب سے جب آپ کریں گے تب ہی ہوگا تب ہی بہتر ہوگا اور کچھ بچوں کو تو آپ ضرور اس طرح ڈیبلپ کریں جو اس تھانک ضرورتوں کو جنجاتی اور گرامیڈ ضرورتوں کو پورتی کر سکے اور ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو ڈھونے کی ضرورت ہے تو کہنے کا مطلب جو سکچہ ویدی اور کلوپتی ہیں جو کلوپتی کلوپتی ورڈ بہت بھاری کرڑ ہے بہت بڑا ورڈ ہے اور کلوپتی مطلب وہ سکچک ہوا کرتا تھا جس کو بہت زیادہ عربہ ہوا کرتا تھا اور جس کے اندر چھمتا ہوتی تھی کہ وہ اکیلے بل پر اگر ایک پیسہ نہ ملے تو اتنا جنریٹ کر لے کہ ایک ویدیالہ چلا سکے تو ہمیں کلوپتیوں کی بہت بڑی ذیمہ داری ہے ورشتہ سکچکوں کی بڑی ذیمہ داری ہے سکچہ نیتی میں جو پریورتن ہونا چاہیے تھا وہ سرکار نے شروعات کر دی ہے اب اس کی کا پریوب کرتے ہوئے اور اپنے ویچاروں کو پریمارجت کرتے ہوئے جیسا میں نے کہا نا کہ وہ کورس میں جو لکھا ہے اس کو یا تو آپ صحیح کریے سیلیبس کو آپ آمول چھول پریورتن کریے اور سیلیبس میں پھر بھی چھوٹ گیا تو یہ آپ کا کرتب ہے کہ کس جرورت کے لیے اس لڑکے کا کیا انٹریسٹ ہے اس کے انمسار اسے تیار کیا جائے تو تیار کرنے کے لیے پھر میں نے کہا کہ انڈسٹری کی جرورت سماج کی جرورت کرسی کی جرورت ارجہ کی جرورت پریابرڑ کی جرورت دورسنچار کی جرورت سب جرورتوں کی ساتھ سے الگ الگ human resource میں تیار کرنے لیکن سکچہ کا 50% ڈومین کامن ہے جہاں گھٹی تو نرمان ہے جہاں اس میں اپنے ہونے کی اپرتی گرب کی انبھوٹی ہے مطلب میں بیچارہ ہوں یہ انبھوٹی اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے نرمان نہیں کیا میں بھارتی ہوں میں جھار کھنڈی ہوں میں راچی کا ہوں اس پر مجھے گرب ہونا چاہیے اور جب تک گرب نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی چیزوں کو اچھے ڈنک سے نہیں سوچیں گے اور امریک مریچگا میں کہیں باہر کی ہی سوچتے رہیں گے اور میں تو آج کہنا چاہتا ہوں کہ سکچہ میں اتنا بڑھیاں پریورتن ہو ہم اتنا بڑھیاں ہی ہمارے سوچ کریئٹ کریں کہ جو ہمارا سب سے تیج بالک ہے سب سے اپیوگی بالک ہے وہ اپنے دیس میں رکھے اور جو میڈیم کلاس کے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس جنسنکھیا بہت جیادہ ہے میرے پاس یہاں کے لوگ بہت جیادہ ہیں میڈیم کلاس پارے پوری دنیا میں جائے وہاں نیترد بردان کریں اور جو اچھے لوگ ہیں یہاں رکھیں اور اس سطحیٰ اچھی ہو گئی ہے بہت اچھی ہو گئی ہے تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے سائیم کی ضرورت ہے ہم اگر بہتر کام کریں گے تو دیس میں ہماری پوچھ ہوگی اور دیس ہمارا جلدی اس سطحیٰ میں آنے والا ہے کہ ہر آدمی بھارت آنے چاہے گا بہت 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 بڑی بات آپ نے کہی کہ پچاس پرتیسط جو ہے وہ تو تقنیق ہے یا پروفیشن ہے اس کی یوگیتہ ہے اور پچاس پرتیسط کا جو ہے وہ ویکتیت تو ہے جس میں ایک بہت پریبھومی کا جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کو سو کا گرب ہونا چاہیے تو اس سو کے گرب کے لیے جو آپ نے اس کو تھوڑا سا اگر وستار سے بتاتے ہیں اب اس پر دو تین چیز ہیں اگر دو تین چیزوں کو اور آپ نے انٹروسپیکشن سنا ہوگا اپنے اندر جھاکنا موٹیویشن سنا ہوگا اور تیسرا ہے آپجرویشن یہ تین باتیں بچوں کو میں کہتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی پر بسواس کرو ہم وہی کرتے آئے ہیں اور ہمیسا فیل ہوتے ہیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آنکھوں دیکھی کانوں سنی پر ہماری آنکھ وہی دیکھتی ہے جو میں دیکھنا چاہتا اور میں وہی سنتا ہوں جو میں سننا چاہتا کہنے کا مطلب میرا مستسک نہیں انترت کرتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کیا سنتا ہوں اس لئے یہ آپجرویشن کی ٹیکنیک ہے یہ بڑی پرانی ہو گئی اور اسی لئے ہم فیل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے آپجیکٹیو آپجرویشن کریں آپجیکٹیو آپجرویشن میں بھی تھوڑی کمی ہے آپجیکٹیو مددہ کہتا ہے پاپولر اوٹ لے لیا جائے اور جو لوگ زیادہ لوگ کہیں کریں اگر یہی صحیح ہوتا تو سرکاریں اتنا جلدی بدلتی کیوں کیونکہ ہم سوے کر جاتے ہیں کبھی ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے کبھی کوئی اچھا لگتا ہے اور تیسرا کہتا ہوں سائنٹیفک آبجوریشن سائنٹیفک آبجوریشن بیگیانک دستکون جب تک ہم بالک میں بکسٹ نہیں کریں گے کچھ کھوجنی کی سمجھا کچھ توڑنے کی چھمتہ کچھ بسلیسن کرنے کی چھمتہ یہ بہت جروری ہے انٹرسپیکشن کیوں کرنا ہے کہ میرے اندر کیا پوجیٹیو ہے کیا نیگیٹیو سام کو میڈیٹیٹ کریے بالک کو میں کہتا ہوں پاچ منٹ اکیلے بیٹھئے دن بھر میں کیا کیا سوچئے اس کا پرینام اچھا رہا کی برا رہا وہ بتائے گا کیا گونہ ہے آپ کے اندر کیا گونہ نہیں ہے اور آپ کا گول جو ہے اس کے حساب سے اس گھڑ کو پریمارجت کرنا ہے اور موٹیویشن دو ہو انٹرنجک ہے انٹرنجک ہے انٹرنجک تو جب آپ انٹرسپیکٹ کروگے تو آپ خود کے لیے گول بناوگے اس کے لیے کام کروگے انٹرنجک ہے کوئی دوسرا آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو اور یہاں پر میں ایک کہانی سناتا ہوں جب سیتا جی کو کھوجنے بانر سے نہ نکلی تھی اور سب لوگ تھک کے سمندر کنارے بیٹھے تھے اب کیا ہوگا حرمان جیسا بلسالی بیکتی بھی وہاں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہا ہے تب جامونت آتے ہیں اور جامونت کرتے ہیں کاش چپسا دی رہا بلوانا آج کے سبدوں میں ہم کہے you can do it تو کون کہے گا سکچک کہے گا تو جامونت کی بھومکہ میں سکچک اور کلپتی کو آنا ہوگا تو یوہ حنوان کی بھومکہ میں آ سکتا ہے یہ تین چیز بہت جرورت ہے اور سرکار کی طرف سے اگر کہیں پرساسن کی طرف سے کہیں تو پنچ سیل آف نیو ملینیم اکیسمی صدی کے پنچ سیل کی میں بات کرتا ہوں اور وہ بھی ایک کیمیکل انجینئر نے دیا ہے میں بھی کیمیکل انجینئر ہوں اس کے پانچ پائنٹ بس آج لسٹ کر دیتا ہوں سٹوڈنٹ سینٹریک ایڈوکیشن بیدیارتی کے اندرد سکچا اسطری آدھارت پریوار جیان آدھارت سماج پر ہم سفل ہوئے تو نشت ہی ہمارا دیس آگے جائے اور سکچا بھی سفلتا کی طرف لے جائے گیا بڑی بسہ تو کافی گمبھیر آپ نے بتایا اور رکھا کل بلا کر کے تو سکچا کی بھومکہ یوجک کی بھومکہ کی طرف ہونی چاہیے اور یہ پانچ جو پانچ سیل اسطری آدھارت پریوار اسٹرینٹ آدھارت سکچا نوچات آدھارت سماج گیاں آدھارت سماج نوچان آدھارت دیش تو یہ تمام چیزیں نئی سکچا نیتی میں کھل کر کے سامنے آئی ہے تو جو نئی سوڑی دینا ہے اور اسے آرثک وقاص میں بھی سیوگ کرنا ہے کیونکہ کسی بھی پورس کا یا کسی بھی محلہ کے کاؤدے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سویم گیاں سیل بنے اور ساتھ ہی سماج میں جو جرورت ہے اس کی پورتی کرے تو سکچا کا کرتب ہے اور سکچا کا کرتب ہے کہ ایسے ہیومن ریسوس کا نرمان کرے اور نئی سکچا نیتی نے اس میں اور تھوڑا سا جور ڈالا ہے اچھا ہوا بڑی اس کارکرم میں آپ آئے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد نئی سکچا نیتی سماج کو انیان اور دیش کے وقاص کے لیے بہت ہی گمبیر اور بہت مہتوپورن ہے اور جو آج ریسرچ ہو رہے ہیں آج جو تقنیقی وقاص ہو رہے ہیں وہ ویسویک اور اسثانی دیسی یہ تینوں اسطر پر مہتوپورن ہو اس درشتی سے نئی سکھانیتی بھی کافی مہتوپورن ہے اور انہی سبدوں کے ساتھ ہم پھر اگلے کارکرم میں ملاقات کرتے ہیں پروفیسر صاحب آئے آپ کا بھی دھنیواد تمام درسوں دھنیواد پھر اگلے کارکرم میں اگلے مور پر اگلے ویچاروں کے ساتھ اور اگلے وشاہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے دھنیواد موسکار موسکار